مووی کے شروع میں ہم ایک بڑے آدمی کو دیکھتے ہیں جو اپنی بھتیجی کے لئے کرسمس کا توفہ خریدنا چاہتا تھا وہ اچھی طرح سے جانتا تھا کہ اس کی بھتیجی کو سائیکل بہت زیادہ پسند ہے اسی لئے وہ اپنی بھتیجی کو لے کر کے ایک سائیکل کی دکان پر جاتا ہے تب وہ دکاندار اسے سائیکل دکھاتا ہے لیکن اس شوپ پر صرف ریٹ کلر کی سائیکل ہوتی ہے تب وہ لڑکی کہتی ہے کہ مجھے لال رنگ بلکل بھی پسند نہیں ہے اس لئے مجھے نیلے رنگ کی سائیکل چاہیے یہ سن کر کہ دکاندار کسی کو کول کرتا ہے تب ہی ہم ایک گاڑی میں کچھ لوگوں کو دیکھتے ہیں جنہیں نیلے رنگ کی سائیکل بندی ہوئی نظر آتی ہے وہ اس کی جنزیر کو کارتے ہیں اور سائیکل کو چورا لیتے ہیں پھر ہم مارکس نام کے ایک سولجر کو دیکھتے ہیں جو اپنی وائف کو کول کرتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ اس کی چھٹیوں کو کینسل کر دیا گیا ہے یہ سن کر کہ اس کی وائف کہتی ہے کہ اس بات سے ہماری بیٹی کافی دکھی ہو جائے گی جب مارکس کی وائف اپنی بیٹی مٹلڈا کو یہ بات بتاتی ہے تب وہ بہت زیادہ دکھی اور ایموشنل ہو جاتی ہے پھر مارکس کی وائف اپنی بیٹی سے کہتی ہے کہ کل تمہیں اسکل جانا پڑے گا تب ہی اسے یاد آتا ہے کہ اس کی سائیکل چوری ہو گئی ہے جو نیلے رنگ کی تھی اس سے مٹلڈا بھی کافی دکھی ہو جاتی ہے تب اس کی ماں کہتی ہے کہ آج ہم دونوں کو بہت مجھا آنے والا ہے کیونکہ ہم ٹرین سے جائیں گے دوسری طرف ہم وٹو نام کے ایک آدمی کو دیکھتے ہیں جس کا آج پرجنٹیشن ہے جب اس کی کمپنی اس کا پرجنٹیشن دیکھتی ہے تو انہیں لگتا ہے کہ یہ صرف ٹائم پاس کرتا ہے کیونکہ اس نے کئی سالوں کی ریسرچ کرنے کے بعد صرف اتنا پتا کیا ہے کہ امیر لوگ صرف مہنگی گاڑیاں خریدتے ہیں اور غریب لوگ کیسی بھی گاڑی کو خرید لیتے ہیں اب ایسے خراب پرجنٹیشن کی وجہ سے کمپنی اوٹو کو نوکری سے نکال دیتی ہے اب یہاں سے وہ ایک ٹرین میں جا کر کے بیٹھ جاتا ہے اسی ٹرین میں وہ ایک گنجے آدمی کو دیکھتا ہے جس کی بوڈی پر ٹیٹو بنے ہوئے تھے دکھنے میں وہ گنجہ بہت ہی خطرناک گینگشٹر لگ رہا تھا تب ہی اس کی نظر ایک دوسرے آدمی پر پڑتی ہے جو ایک سینڈوچ اور جوس لے کر کے بیٹھا ہوا تھا لیکن وہ جوس اور سینڈوچ کو کھائے بغیری انہیں کچرے کے ڈبے میں فیک دیتا ہے اس چیز کو دیکھ کر کہ اوٹو کو اس پر ڈاؤٹ ہونے لگتا ہے پھر اگلے اسٹیسن پر وہ جوس والا آدمی نیچے اتر جاتا ہے اور اسی اسٹیسن سے مٹلڈا اور اس کی موم ٹرین کے اندر بیٹھتی ہے جیسے ہی اوٹو انہیں دیکھتا ہے وہ مٹلڈا کی موم کو اپنی سیٹ دے دیتا ہے تب ہی اچانک سے اسٹرین کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور مٹلڈا کی موم کی موت ہو جاتی ہے ادھر مارکس کو جب اس بات کا پتا چلتا ہے کہ اس کی وائف کی موت ہو گئی ہے تب وہ اپنے شہر آتا ہے اور فوراں ہسپٹل پہنچتا ہے وہاں وہ اپنی بیٹی کو بہت بری حالت میں دیکھتا ہے جو اپنی ماں کی موت سے بہت زیادہ رو رہی تھی تب ہی مارکس کے پاس ایک نرس آتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تم اپنی وائف کی بوڈی کو نہیں دیکھ سکو گے کیونکہ اس کی حالت بہت بری ہو چکی ہے لیکن مارکس اسے کہتا ہے کہ میں اپنی وائف کو دیکھنا چاہتا ہوں پھر جب وہ اپنی وائف کے چہرے کو دیکھتا ہے تو بہت زیادہ دکھی ہو جاتا ہے کیونکہ اس کا چہرہ بری طرح سے خراب ہو چکا تھا ادھر اوٹو اپنے گھر پہنستا ہے اور ٹی وی پر نیوز دیکھتا ہے تب اس میں اس گنجے آدمی کی فوٹو دکھائی جاتی ہے اور بتایا جاتا ہے کہ یہ رائیڈر آف جسٹس کے خلاف گوائی دینے والا تھا اس نیوز کو دیکھ کر کہ اوٹو کو ڈاؤٹ ہو جاتا ہے کہ یہ ایکسیڈنٹ نہیں تھا بلکہ اسے جانبوچ کر کروایا گیا تھا ادھر ہم مارکس اور مٹلڈا کو ایک چرچ میں دیکھتے ہیں جہاں پر مارکس کی وائف کا فیونرل ہو رہا تھا اور دوسری طرف ہم اوٹو کو دیکھتے ہیں جو ایک پولیس اسٹیسن میں پہنچتا ہے اور پولیس والوں کو اس گنجے آدمی کے بارے میں بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کا نام ایگل تھا اور وہ رائیڈر آف جسٹس کے خلاف گوائی دینے والا تھا اور اسی ٹرین میں میں نے ایک اور آدمی کو دیکھا تھا جو ایک جوس اور سینڈوچ کو لے کر کے بیٹھا ہوا تھا لیکن اگلا اسٹیسن آنے سے پہلے ہی اس نے ان چیزوں کو ڈسٹیبین میں فیک دیا اور نیچے اتر گیا جیسے وہ پہلے ہی جانتا ہو کہ اگلے اسٹیسن پر ایکسیڈنٹ ہونے والا ہے لیکن پولیس والے اوٹو کی بات پر بلکل بھی یقین نہیں کرتے ادھر مارکس جیسے ہی اپنے گھر کے باہر نکلتا ہے تب ہی وہ اوٹو کو دیکھتا ہے جو اپنے ایک ساتھی لینرڈ کے ساتھ آیا تھا لینرڈ بھی ایک ریسرچر ہے پھر مارکس انہیں اسٹور روم میں لے کر کے جاتا ہے وہاں پر یہ مارکس کو ایگل اور جوس والے آدمی کے بارے میں پوری بات بتاتے ہیں اور رائیڈر آف جسٹس گینگ کے بارے میں بھی بتاتے ہیں کہ وہ کتنی خطرناک ہے اور شاید ان لوگوں نے یہ ایکسیڈنٹ کروایا تھا بہت ساری چیزیں دکھانے کے بعد یہ مارکس کو یقین دلا دیتے ہیں کہ وہ ایکسیڈنٹ نہیں تھا بلکہ جانبوچ کر کروایا گیا تھا یہاں پر اوٹو مارکس سے کہتا ہے کہ میرے پاس اس آدمی کا اسکیچ ہے جس کو میں نے ٹرین میں دیکھا تھا اور ہمیں ایک ایسے آدمی کو ڈھونڈنا ہے جو فیس کو میچ کروا کر کے ساری ڈیٹیل ہمیں دے سکے پھر ہم مٹیلڈا کو دیکھتے ہیں جو باہر گھومنے کے لیے جاتی ہے اور مارکس اپنے گھر میں بیٹھ کر کے اپنی بیٹی کا انتظار کرتا رہتا ہے کافی رات ہو جانے کے بعد مٹیلڈا ایک لڑکے کے ساتھ گھر پر آتی ہے تب مارکس اسے بہت ڈانٹتا ہے یہ دیکھ کر کہ وہ لڑکا مارکس سے کہتا ہے کہ اسے مت ڈانٹو یہ بھی ڈپریشن میں ہے اس سے مارکس اور بھی زیادہ گصے میں آ جاتا ہے اور وہ اس لڑکے کو تھپڑ مار دیتا ہے مٹیلڈا بھی گصے میں آ کر کے گھر کے اندر چلی جاتی ہے مارکس اب مٹیلڈا کو دروازہ کھولنے کے لیے کہتا ہے تب وہ کہتی ہے کہ وہ لڑکا میرا بوئی فرنڈ تھا اور میرا بہت زیادہ خیال رکھتا ہے ادھر اوٹو اور لینڈر اپنے ایک دوست منتلر کے پاس پہنچتے ہیں جو کمپیوٹر جینئس ہے اوٹو منتلر کو وہ اس کیس دیتا ہے اور فیس میچ کرنے کے لیے کہتا ہے پھر منتلر دو آدمیوں کا نام بتاتا ہے جس میں ایک آدمی کا فیس 96% میچ کر رہا تھا یہ دیکھ کر کہ اوٹو کہتا ہے کہ یہی آدمی تھا پھر اوٹو مارکس کے پاس پہنچ کر ان دونوں آدمیوں کے فوٹو دکھاتا ہے اور ایک فوٹو دکھا کر کہتا ہے کہ یہ آدمی پیسے سے انجینئر ہے اور دوسرے آدمی کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ اس کا بھائی ہے اور رائیڈر آف جسٹس کا ہیڈ ہے پھر یہ اس آدمی کے گھر پر پہنچتے ہیں جب مارکس اس سے بات کرنے لگتا ہے تو وہ مارکس سے بتمیجی کرنا شروع کر دیتا ہے اور مارکس پر گن پوئیٹ کر دیتا ہے پھر یہ واپس جانے لگتے ہیں اور جیسے ہی اپنے گاڑی کے پاس پہنچتے ہیں تب ہی مارکس کو خطرنا گصہ آجاتا ہے اور وہ واپس جا کر کہ اس آدمی کا کام تمام کر دیتا ہے یہ دیکھ کر کہ وہ تینوں بھی حیران ہو جاتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ ہمیں اس کی بوڈی کو ٹھکانے لگانا ہوگا اب دو لوگ اس کی بوڈی کو ٹھکانے لگانے کے لیے لے جاتے ہیں اور لینرڈ فنگر پرنٹس مٹانے لگتا ہے تب ہی اس کی نظر ایک لڑکے پر پڑتی ہے وہ آدمی اس لڑکے کا شوشن کر رہا تھا لیکن یہ اس لڑکے کا کچھ نہیں کرتے اور یہاں سے چلے جاتے ہیں ادھر مارکس جب نیوز کو دیکھتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ رائیڈر آف جسٹس کے خلاف جو بھی کیس درج کیے گئے تھے وہ خارج کر دیے گئے ہیں کیونکہ اس کے خلاف کوئی بھی گواہ نہیں تھا اس نیوز کو دیکھ کر کہ مارکس کو خطرنا گصہ آجاتا ہے پھر وہ آٹو اور اس کے ساتھیوں کو اپنے گھر پر بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ رائیڈر آف جسٹس کے خلاف جتنے بھی ثبوت ہیں انہیں میرے پاس لے کر کے آؤ کیونکہ مجھے ان سے بدلہ لینا ہے اب یہ سبھی لوگ جب یہاں سے واپس جا رہے ہوتے ہیں تب ہی مٹیلڈو انہیں دیکھ لیتی ہے مٹیلڈو کو دیکھتے ہی آٹو یہاں سے بھاگ جاتا ہے پھر ہمیں کرٹ نام کا ایک آدمی دکھایا جاتا ہے جو رائیڈر آف جسٹس کا ہیڈ ہے یہ اسی آدمی کا بھائی ہے جسے مارکس نے مارا تھا اسی لئے کرٹ نے اس لڑکے بودسکا کو پکڑ لیا ہے جو وہاں پر بندہ ہوا تھا یہاں پر کرٹ بودسکا سے پوچھتا ہے کہ وہ لوگ کون تھے جنہوں نے میرے بھائی کو مارا تھا یہاں بودسکا کہتا ہے کہ میں ان لوگوں کو نہیں جانتا لیکن ان میں ایک آدمی تھا جو بار بار ایمین تھلر نام کو پکار رہا تھا اس نام کو سنتے ہی کرٹ اپنے آدمیوں کو ایمین تھلر کا پتا کرنے کے لئے کہتا ہے دوسری طرف ہم مارکس کے گھر کو دیکھتے ہیں جہاں پر ایمین تھلر بھی ہے اور یہ سبھی اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ یہ کمپیوٹر کا کتنا بڑا جینئس ہے ایمین تھلر مارکس کے گھر پر اپنا سیٹ اپ لگا رہا ہے تاکہ وہ رائیڈر آف جسٹس کے بارے میں ساری چیزوں کا پتا کر سکے لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو یہاں پر موجود نہیں ہے اسی لئے یہ سبھی لوگ ڈیسائٹ کرتے ہیں کہ وہ ایمین تھلر کے گھر پر جائیں گے اور ساری چیزیں لے کر کے آئیں گے اب یہ سبھی رات کو ایمین تھلر کے گھر پر پہنچتے ہیں اور جیسے ہی دروازہ کھولنے لگتے ہیں تب ہی یہ رائیڈر آف جسٹس کے آدمیوں کو دیکھتے ہیں جو ان پر اندادن گولیاں چلانا شروع کر دیتے ہیں یہ دیکھ کر کہ یہ سبھی لوگ چھپ جاتے ہیں لیکن مارکہ سیسا نہیں کرتا بلکہ وہ ایک آدمی کو مارتا ہے اور اس کی گن چھین لیتا ہے پھر وہ ان لوگوں پر موت بن کر کے ٹوٹ پڑتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے سبھی کو موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے پھر یہ بدسکہ کو پکڑ لیتے ہیں اور اس کا موبائل باہر فیک دیتے ہیں پھر یہ بدسکہ کو بھی اپنے ساتھ لے جاتے ہیں گھر پہنچ کر یہ منتھلر سے کہتے ہیں کہ ہمیں رائیڈر آف جسٹس کی پوری ڈیٹیل چاہیے پھر منتھلر انہیں رائیڈر آف جسٹس کے ہر ایک آدمی کی ڈیٹیل دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمیں ان سب کو مارنا پڑے گا کیونکہ انہیں ہمارے بارے میں پتا لگ چکا ہے اور اگر ہم نے انہیں نہیں مارا تو وہ لوگ ہمیں مار دیں گے اتنا کہنے کے بعد وہ مارکس سے کہتے ہیں کہ ہمیں بھی بندوکے دو اور انہیں چلانا سکھاؤ تاکہ اگر ہم پر حملہ ہو تو ہم ان کا مقابلہ کر سکیں تب مارکس کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اب مارکس انہیں ٹریننگ دینا شروع کرتا ہے اور سب سے پہلے بندوکے اسمبل کرنا سکھاتا ہے لیکن کسی سے بھی بندوکے اسمبل نہیں ہوتی تب ہی مارکس دیکھتا ہے کہ منتھلر نے بہت جلدی بندوکوں کو اسمبل کر لیا ہے یہ دیکھ کر کہ مارکس اہران ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا تم نے اس سے پہلے بھی بندوکوں کو اسمبل کیا ہوا ہے تب منتھلر کہتا ہے کہ نہیں اب ایسے ہی ان کی ٹریننگ چلتی رہتی ہے اور منتھلر ان کے بارے میں ریسرچ کرتا رہتا ہے تب ہی وہ مارکس سے کہتا ہے کہ مجھے رائیڈر آف جسٹیس کے ہیڈ کلٹ کے بارے میں پتا چلا ہے اور وہ ایک جگہ پر جانے والا ہے جہاں پر اس کے ساتھ بہت کم لوگ ہوں گے اور ہم اسے بڑی ہی آسانی سے مار سکتے ہیں یہ سننے کے بعد یہ تینوں مارکس سے کہتے ہیں کہ ہم بھی تمہارے ساتھ چلیں گے ہم مارکس ان کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے لیکن راستے میں اوٹو شریف بننے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمیں ان لوگوں کو نہیں مارنا چاہیے جب وہ زیادہ دماغ چاٹنے لگتا ہے تب مارکس ایک پنچ مار کر کے اس کا ناک توڑ دیتا ہے اور اسے گاڑی سے باہر فینک کر دو لوگوں کے ساتھ یہاں سے نکل جاتا ہے ابھی ایک گھر کے باہر گاڑی میں بیٹھ کر کے کلٹ کا انتظار کرنے لگتے ہیں تب ہی کلٹ بہت ساری لڑکیوں کے ساتھ باہر آتا ہے تب مارکس اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ ہم کلٹ کے ساتھ ان بے گناہ لڑکیوں کو نہیں مار سکتے تھوڑی دیر تک یہ ایسے ہی دیکھتے رہتے ہیں اور کلٹ یہاں سے چلا جاتا ہے تب ہی مارکس کی نظر رائیڈر آف جسٹس کے آدمیوں پر پڑتی ہے اور وہ ان پر حملہ کر دیتا ہے اور ایک ایک کر کے سب کو مارنے لگتا ہے تب ہی مینتھلر بھی ایک آدمی کو موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے لیکن اسے مارنے کے بعد وہ دکھی ہو جاتا ہے اور رونے لگ جاتا ہے اور اسے بہت برا لگتا ہے کہ آج اس نے ایک انسان کی جان لے لی تب مارکس اسے سمجھاتا ہے کہ تم نے جس آدمی کو مارا ہے اس نے بہت سارے لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارا تھا اس لیے اسے مار کر کہ تم نے بہت اچھا کام کیا ہے اب یہ راستے میں اسے اوٹو کو بھی اپنے ساتھ لے لیتے ہیں اور گھر چلے آتے ہیں پھر ہم رات کو لینٹ کو دیکھتے ہیں جو بدسکہ سے اس کے بارے میں پوچھتا ہے بدسکہ لینٹ کو بتاتا ہے کہ وہ ایک گریب کنٹری کا ہے اور وہ سات بھائی بہن تھے جس میں اس کے ماں باپ نے اسے بیز دیا تھا کرٹ کے بھائی نے اسے خرید لیا تھا اور وہ اس کے ساتھ شاریرک سمبت بناتا تھا اور کہتا ہے کہ تم نے جس دن اسے مارا ہم اسی دن واپس آئے تھے یہ سن کر کہ لینٹ بھی حیران ہو جاتا ہے تب ہی لینٹ کو پتا چلتا ہے کہ وہ آدمی ٹرین میں تھا ہی نہیں اور انہوں نے غلط آدمی کو مار دیا ہے اور ٹرین میں جو کچھ ہوا شاید وہ حادثہ ہی تھا پھر وہ یہ ساری بات مارکس کو بتاتا ہے مارکس کو جیسے اس بات کا پتا چلتا ہے اس کا دماغ خراب ہو جاتا ہے اور وہ پاگلوں کی طرح رونا اور چلانا شروع کر دیتا ہے کہ اس نے اتنے سارے لوگوں کو بے وجہ موت کے گھاٹ اتار دیا اب وہ اس سے اتنا ڈپریشن میں آ جاتا ہے کہ اپنے آپ کو چوٹ پہنچانا شروع کر دیتا ہے تب اوٹو اس کے پاس جا کر کہ اسے سمجھاتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر تم ایسے ٹوٹ جاؤگے تو تمہاری بیٹی کا کیا ہوگا یہاں ہمیں پتا چلتا ہے کہ اوٹو کی بھی ایک بیٹی تھی جس کا دھیان نہیں دینے کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی اور اوٹو ابھی بھی اپنی بیٹی کی موت کا جمع دار اپنے آپ کو مانتا ہے اس لئے اوٹو نہیں چاہتا کہ مٹیلڈو کے ساتھ بھی ایسا ہو ادھر رائیڈر آف جسٹس کے لوگوں کو ان سب کے بارے میں پتا لگ چکا ہے اسی لئے وہ ان تینوں کو ہر جگہ پر ڈونڈ رہے ہیں تب ہی مٹیلڈو کا بائی فرینڈ ایک گلتی کر دیتا ہے وہ مٹیلڈو اور اوٹو کی ایک فوٹو کھیستا ہے اور ایسٹا گرام پر اپلوڈ کر دیتا ہے اور یہ فوٹو رائیڈر آف جسٹس کے لوگوں کو مل جاتی ہے پھر وہ مٹیلڈو کے بائی فرینڈ کے پاس پہنچتے ہیں اور یہاں پر کلٹ اسے ٹورچر کرتے ہوئے اس کی ساری انگلیوں کو توڑ دیتا ہے کیونکہ کلٹ ایک سائیکو کلر ہے پھر مٹیلڈو کا بائی فرینڈ انہیں مارکس کا پتہ بتا دیتا ہے ادھر ہم مارکس کے گھر کو دیکھتے ہیں جہاں پر سبھی لوگ ایک ساتھ بیٹھ کر کے کھانا کھا رہے تھے تب ہی یہ لوگ ان پر اندادن گولیاں چلانا شروع کر دیتے ہیں یہاں پر سبھی لوگ غائل ہو جاتے ہیں اور مارکس اور منتھلر کو بھی گولی لگ جاتی ہے تب ہی مارکس اپنی بیٹی سے کہتا ہے کہ اپنے کمرے میں جاؤ اور بستر کے نیچے چھپ جاؤ مٹیلڈو جیسے ہی اندر جاتی ہے مارکس ان سبھی لوگوں کو مارنا شروع کر دیتا ہے تب ہی کلٹ مٹیلڈو کو پکڑ کر کے باہر لے جاتا ہے مارکس کو جب اس چیز کا پتہ چلتا ہے تو وہ بھی باہر جاتا ہے کلٹ مٹیلڈو پر گن پوائنٹ کر دیتا ہے یہی پر مٹیلڈو کا بائی فرینڈ بھی ہوتا ہے کلٹ مارکس سے کہتا ہے کہ اپنے گن نیچے فیک دو نہیں تو ان دونوں کو موت کے گھاٹ اتار دوں گا یہ سن کر کہ مارکس اپنے گن نیچے فیک دیتا ہے اب وہ مارکس کو مالنے ہی والا ہوتا ہے تب ہی اس کے ساتھی آ جاتے ہیں اور وہ کلٹ اور اس کے آدمیوں پر اندادن گولیاں چلانا شروع کر دیتے ہیں دیکھتے ہی دیکھتے وہ سارے لوگوں کو مار دیتے ہیں اور کلٹ بھی ادمرہ ہو جاتا ہے پھر مارکس کلٹ کے پاس جاتا ہے تب کلٹ مارکس سے کہتا ہے کہ تم مجھے کیوں مارنا چاہتے ہو لیکن مارکس اس کا کوئی بھی جواب نہیں دیتا ہے اور کلٹ کو گولی مار دیتا ہے مارکس کو بھی بہت زیادہ گولیے لگ چکی تھی اس لئے مٹیلڈو اس کے پاس آتی ہے اور اس کے گلے لگ جاتی ہے تب ہی یہاں پر ایمبولنس آ جاتی ہے پھر اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ مارکس اور سبھی لوگ ایک دم ٹھیک ہو چکے تھے اب یہ سبھی لوگ مل کر کے کرسمس مناتے ہیں تب ہی ہم اسی لڑکی کو دیکھتے ہیں جس نے مووی کے شروع میں نیلی سائیکل مانگی تھی اور اب اسے بھی نیلی سائیکل مل چکی تھی اس سے وہ بھی بہت زیادہ خوش نجر آ رہی تھی اور اسی سین کے ساتھ یہ شاندار مووی رائیڈر آف جسٹس ختم ہو جاتی ہے دوستو ہم آپ کے لئے ایسی ہی انٹریسٹنگ مووی جی ایکسپلین کرتے رہیں گے تو آپ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور لائک اور کمنٹس بھی کریں تھانکیو